ناجرین جب ہم کبھی کسی ریسٹرانڈ میں جائیں تو بہت سی لمبی کتاریں دیکھنے میں آتی ہیں اور بہت سا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے آپ نے کبھی ڈونٹس خریدنے کے لیے لمبی کتاریں دیکھی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے ایسے ملک میں اسرائیلیوں کی ڈونٹس خریدنے کے لیے لمبی کتاریں موجود ہیں متحدہ عرب امارات سے روان برس اگست میں اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد دونوں ممالک میں جہاں ویزا فری معاہدے ہوئے وہیں دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان بھی کئی طرح کے معاہدے ہوئے اسی طرح دونوں ممالک میں تعلقات بحال ہونے کے بعد ان کے درمیان ایک دوسرے کی چیزوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ایسی ہی چیزوں میں متحدہ عرب امارات کی ریاستوں یعنی ابو دبی اور دبائی کے نام سے اسرائیل میں بنائے جانے والے ڈونٹس بھی شامل ہیں غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق قابض اسرائیل کے شہر یورشلم کی ایک بیکری کی جانب سے یہودیوں کے مقدس تہوار ہنوکہ یا خنوکہ کے موقع پر بنائے گئے خصوصی ابو دبی اور دبائی ڈونٹس کی فروخت میں ہران کن اضافات دیکھا گیا ہے یہودی ہر سال کے آخر میں آٹھ روز تک خنوکہ یا ہنوکہ کا تہوار مناتے ہیں اس تہوار کو روشنیوں خوشیوں اور جیت کا تہوار بھی کہا جاتا ہے اس تہوار کے موقع پر یہودی خصوصی طور پر میٹھی چیزیں تیار کرتے کھاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چیزوں کا تبادلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ہر سال ہنوکہ یا خنوکہ کے موقع پر سویٹس چاپس کی فروخت بڑھ جاتی ہے تاہم اس بار یوروشلم کی ایک بیکری کی جانب سے ابو دبی اور دبائی کے نام سے تیار کیے گئے ڈونٹس کافی مقبول رہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی لمبی کتاریں دکھائی دی تاہم سب سے زیادہ ابو دبی ڈونٹس کی مانگ رہی دکانداروں کے مطابق ابو دبی ڈونٹس میں خجوروں کے پیسٹ سے بنی کریم شامل کرنے کی وجہ سے ان کا ذائقہ بڑھ گیا جبکہ ایسے ڈونٹس پر سنہری رنگ کا الومینیم طرز کی کلائی سے بھی ان کی خوبصورتی و ذائقے میں اضافہ ہوا ابو دبی ڈونٹس میں جہاں ان کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا وہی پر اسرائیلی نوجوان اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں ان ڈونٹس کے ساتھ تصاویر بناتی دکھائی دی مسکورا ڈونٹس کے پیکٹ کو تقریباً پاکستانی 1200 روپے میں فروخت کیا گیا جبکہ اسرائیل میں عام طور پر ڈونٹس کا پیکٹ 500 سے 600 روپے تک فروخت ہوتا ہے تو جی آپ بھی خریدئے ڈونٹس اور لطھ اٹھائیے اور ہماری ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی